اسلام علیکم میں ہوں فرط عباسی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی میں روں یا چلاؤں یا کیا کروں یہی دن دیکھنا چاہتے تھے آپ آپ کیا ایک طرف جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہمارے ہی آرمی چیف کو کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے سب سے زیادہ نقصان کیا اور یہ در رہا ہے کہ میں اسے ڈی نوٹیفائی نہ کر دوں اقتدار میں آ کر اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ کر رہا ہے اس سے چند دن پہلے آئی ایس پی آر بیان دے چکی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اقتدار کی حوص میں اس نے ملک کو جو ہے وہ تماشا بنا دیا ہے اور شر پسند کہا جا رہا ہے عوام کو یہ دن آپ دیکھنا چاہتے تھے سارے ملجل کے باجوہ نے جاتے جاتے جس تباہی کی بنیاد رکھی اس کے یہ نتیجے نکل دیں ریجیم چینج امریکہ کے اشارے پر سارا کچھ کرنے کی پاداش میں سزا کون بھگت رہی ہے پاکستانی عوام نیٹ بند کر کے ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں کو بے روزکار بیا یہ ٹولہ اصل دہشتگرد تو یہ ٹولہ رانہ سناولہ کے بارے میں کیا خبریں چلتی رہی تھی کہ یہ مذہبی جو جتنے انتہا پسند ہیں جو قتل و غارت گریب میں دہشتگرد جماعتیں ملوث ہیں یہ ان کے ساتھ کنیکشن ہیں ان کے کیا باقی یہ جو یہ پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مروانے والے شباز شریف ان کے بارے میں کالم خبریں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا لوٹ کے ملک کو فرار ہوئے یہی سے پنامہ کیس وہ بار بیٹھا ہے بندہ ان لوگوں کو درمیان میں لاکے مسلط کر کے آج اس وقت اس نوبت پہ لے کے آئے ہیں آپ لوگ سارے یہ جو جو اس کام میں ملوث ہے یہ باجوہ نمبر ون اس آج اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ یہ لوگ عوام اٹھ کے عام آدمی یا ان لوگوں کے بھیجے ہوئے بندے اٹھ کے ہماری فوج کے گھروں میں گستے ہیں ہماری فوج کی تنصیبات جو ہے ان کو تباہ کرتے ہیں ڈیمیج کرتے ہیں بے حرمتی کرتے ہیں کیا اسی دن کے لیے یہ جو ہے وہ بٹھائے ہوا تھا سامنے سے گولیاں چلتی ہیں پتہ نہیں کتنے درجنوں لوگ زخمی ہو گئے اور مر گئے نوجوان مسکین بے روزگار بے نہ ان کے پاس کوئی روزگار کی کوئی پوزیشن امید نہیں ہے کہ کل نوکری ملے گی تعلیم ہے اس کا بیڑا گھر کو چکا ہے اخلاقی قدریں وہ مٹی ہو گئی ہیں کب تک بیرونی ایجنڈے پہ ہم اپنے سیاسی اسکری اور تعلیمی اخلاقی معاشرتی اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیمیج کرتے جائیں گے ہر معاملے پر خدا کے لیے وطن کے لیے سوچیں وطن کوئی تو وہ کہاں گیا علامہ اقبال کا پاکستان کہاں گیا قائد اعظم کا پاکستان یہ دن دیکھنے تھے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آئی ایس پی آر کہتی ہے جتھا ہے وہ جتھا نہیں ہے خدا کی قسم عورتیں بچے مائیں آپ دیکھیں جا کے ویڈیوز دیکھیں جو روکی ہوئی ہیں انہوں نے انٹرنیٹ دعائیں مانگ رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں تسبیح ہاتھ میں رو رہی ہیں بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہیں یہ عوام ہیں یہ آپ لوگوں کو کون یہ بتاتا ہے کہ یہ جتھے ہیں یہ گروہ ہیں نہیں ہیں ابھی بھی میں کہتا ہوں ابھی بھی کچھ سامنے نہیں آیا لوگوں کے جو حالات ہیں لوگوں کے جو تکلیف گھروں میں پہنچ رہی ہے بلوں نے مار دیا لوگوں کو بچوں کے دودھ نہیں خرید سکتے فیصے نہیں دے سکتے ایک سال میں پاکستان کا وہ بیڑا غرق کیا انہوں نے اور اب یہ انارکی یہ مولانا فضل الرمان کے وہ جتھا ہے وہ بچے جو سکول باباں پہ یتیم مسکین بچے مدارس میں پڑھنے آتے ہیں ان کو اپنے سیاستی استعمال کے لیے لانے والے یہ مولانا صاحب بار بار کہہ رہے تھے یہ نہ کرے وہ نہ کرے سامنے آئے اس لیے کہ ان کو وہ پیسے دیں اور یہ پھر وہ نکالیں ان معصوم بچوں کو سامنے لائیں یہ مفت نکالیں گے پتہ کروائیں اپنے اداروں کو بھیجیں بیڑا غرق کر دیا ملکہ اور اگر یہ وہاں پہ لے کے آگئے سپریم کورٹ کے سامنے لوگوں کو ادھر ان کے جلوس نکلے تو خانہ جنگی ہو گئے نا یعنی خانہ جنگی کی نوبت تک بھی لا رہے ہیں پاکستان کی عوام اور افواج کے ادارے جو وہ گھر ان کی جو تنصیبات ہیں وہ سامنے ٹکراؤ کی پوزیشن میں رینجر کیا ہے نیم اسکری سارے کہتے ہیں کہ ادارہ ہے تو آمنے سامنے تو ان کو کر دیا گیا ہے اب الیکشن میں ان کو سیکورٹی مجسر نہیں تھی اب آگئی اب نوٹیفیکیشنز بھی ہو گئے ہیں اور فوج بھی پہنچ گئی ہے اور رینجرز بھی پہنچ گئی ہے سارا دھوکہ فراد خدا کے لیے مزاق مت کریں اس ملک کے ساتھ خدا سے ڈریں لوگوں سے ڈریں اپنے بچوں کے لیے ڈریں امریکہ میں تھرڈ ریٹ سیٹیزنشپ ملے گی آپ کو اور وہ لوگ آپ کو دھتکاریں گے اور تھوکیں گے آپ کے کردار پر اور آپ کے اوپر کہ یہ اپنے ملک سے بے وفائی کرنے والے لوگ ہیں یہ ٹکے کے ایجنٹ ہے جو جہاں سے بھاگ کے باہر پناہ لینا چاہتا ہے اب دیکھیں نواز حریف کا جینا حرام ہو گئے وہاں پر خدا کے لیے مل بیٹھیں ایک دوسرے کو نفرتیں دور کریں قریب لائیں ایک دوسرے کو نہ فوج عوام سے باہر ہے نہ عوام فوج سے دور ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ان لوگوں کا یہ 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 وقت وہ لانا چاہتے تھے ابھی بھی فائرنگ ہوئی ہے نہ ہوائی فائرنگ وہ خبر آئی ہے کہ گریہ رنگ کی کوئی گاڑی اسلام آباد میں فائر کرتی ہوئی دو بار پولیس وہ کون ہیں یہ لوگ عمران خان نے اگر کوئی توڑ پھوڑ انتشار والا آدمی ہوتا تو بچے لے کے وہ کہتا کہ عورتیں بچے سب آؤ آج تک پچھلے چھویس سال ہو گئے ہیں اس کو جلوس نکالتے ہوئے ایک کسی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا لیکن لوگ بھرے بیٹھے ہیں اور یہ نفرت جو فوج کے خلاف پیدا کی گئی یہ خود اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے اور باہر بیٹھے ہوئے جو حاکم ہیں ہمارے اصلی ان کی وجہ سے یہاں پہ سوڈو دانشوروں کی وجہ سے وہ باہر خریدتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہے میں جب مشرف دور میں گرفتار ہوا تو انہوں نے میری بولی لگانے کی کوشش کی میں نے کہا میں جانوں میرا ملک جانے میں جانوں میری فوج جانے میری ایجنسیہ جانے میرا ڈکٹیٹر ہے آمیر ہے میرے میرے ملک آپ کون ہوتے ہیں ہمیں خریدنے والے تو یہ وہ تو ہر بندے کی جو فوج کو گالیاں دیتا ہے باہر اس کو نیشنیلٹیاں بھی مل جاتی ہیں اور اس کو کرائے کے بھاڑے کا وہ ٹٹو بنا کے وہاں رکھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو خدا کے لیے ان سارشوں سے یعنی یہ ادارے صرف پاکی انٹر پاکستان ایک یعنی ہماری ہی جسوسی ہماری ویڈیو آڈیو ٹیپس ہمیں اٹھا کے لے جانا نامعلوم افراد بندے غائب میسنگ پرسن یعنی سارا کچھ اپنے ملک کے لیے نافذ کر کے رکھ دیا گیا ہے نفرت ایسے نہیں پیدا ہوئی جتنے لوگوں کو میسنگ پرسن جن لوگوں کے بچے نوجوان بیٹے غائب ہوئے ہیں ماورہ قانون پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے ہیں مارے گئے ہیں جیلوں میں ان کے نفرت دلوں میں نہیں پیدا ہونی تھی جن کے آمنے سامنے جب پولیس آتی ہے فوج آتی ہے وہ نفرت جو ہے وہ جاتی نہیں صدیوں تک نسلوں تک نہیں جاتی تو یہ خدا کے لیے ہمدردی سے سوچیں یہی تین سال تھے عمران خان کے میرے جیسے تو اس وقت بھی اس پہ تنقید کر رہا تھا کہ مہنگائی نہ کرو یہ نہ کرو وہ نہ کرو لیکن یہی تین سال تھے کہ پوری قوم یہ یہ جتھا اگر اگر آئی ایس پی آر جتھا کہے تو یہ جتھا پوری قوم جو تھی آپ میں قوم کہوں گا آپ جتھا کہیں یہ جتھا فوج کے گنگارہ تھا فوج کے سپاہی بن کر پوری دنیا کو ناکے چنے چبوا دیئے تھے اس جتھے نے آپ کے بقول یہ جتھا نہیں ہے یہ قوم ہے اور یہ ملک جو ہے نا یہ بینانہ سٹیٹ نہ بنائیں یہ وطن ہے یہ پیارا وطن ہے آپ کی عزت یہی پر ہے آپ کا آپ کا تحفظ یہاں پر ہے آپ کا وقار یہاں پر ہے خدا کے لیے کچھ کریں یہ آپس میں مل بیٹھ کے مل باقی یہ خانہ جنگی یہ تو چاہیں گے یہ جتھا جو بیٹھا ہے اس وقت اقتدار پر نہ ان کا یہ وطن ہے نہ یہ اس کو وطن سمجھتے ہیں یہ تو باہر بھاگ جائیں گے نہ ان کے نزدیک آئین کی کوئی عزت ہے نہ قانون کی ہے نہ عدالتوں کی ہے نہ انصاف کی ہے نہ فوج کی ہے فوج کے اصل دشمن بھی یہ ہیں ملک کے اصل دشمن بھی یہ ہیں آئین اور انصاف کے دشمن بھی یہ ہیں یہ باہر بیٹھ کے جو کیا آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں نے وہاں پہ الطاف حسین کو رکھا ہوا ہے کیا یہ نواز حریف کو کسی اور نے رکھا ہوا ہے کیوں رکھا ہوا ہے اس لیے کہ ان کو یہ چاہیے ٹولز یہ آلہ کار یہ ایجنٹس جو باہر وہ بیٹھیں ان کو تحفظ دیں اور اپنی مرضی کی انارکی پیدا کریں انسٹیبلیٹی پیدا کریں انسٹیبلیٹی اس ملک میں لے کے ہیں سیاسی انتشار بہران اور معیشت یعنی معیشت ہمارے نے آئے تھے بظاہر معیشت کا بیڑا گھر کر کے جا رہے ہیں ابھی جا بھی نہیں رہی مسلط ہے خدا کے لیے ان سے جان بچائیں اور کوئی کوئی وطن کا سوچیں نہیں تو اگلی بار دیکھیں پھر یہ اور کا جو میں پلس محسوس کر رہا ہوں لوگوں نے کوئی نہیں نہ گھروں میں بیٹھنا ہے نہ رکنا ہے یہ بڑھنا ہے کام اور بڑھنے کے بعد ملکی تباہی ہے